اسلام علیکم دوستو مجموعہ تاظرات پاکستان کے پارٹ 49 میں خوش آمدید دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 337 شجا یعنی کہ شجا کی تعریف پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا تھا کہ شجا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 337 اے شجا کی سزا یہ دفعہ پڑھیں گے دوستو ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دفعہ 337 اے شجا کی سزا یعنی کہ اس دفعہ میں ہم پڑھیں گے کہ جو کوئی شخص شجا کا مرتقب ہوتا ہے تو اس دفعہ کے تحت اس شخص کو سزا دی جائے گی جو کوئی شخص اس نیت سے کوئی فیل کرے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی شخص کو ضرر پہنچائے یا اس عمر کے احتمال کے علم سے کہ اس فیل کے ذریعے وہ کسی شخص کو ضرر پہنچائے گا یعنی یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کام کا مقصد کسی دوسرے شخص کو ضرر پہنچانا یا اس کو جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچانا ہو یا وہ شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو مکمل طور پر علم ہو کہ اس کام کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو نیچے اس میں شجا کی مختلف اقسام جیسے کہ دفعہ 337 میں ہم نے پڑھی تھی اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شجا کی اقسام اور ان کے لیے مقرر کردہ سزائیں کیا ہیں نمبر ایک کسی شخص کو شجا خفیفہ پہنچائے وہ زمان کا مستوجب ہوگا اور اسے بطور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی ایسی سزائے کے دی جا سکتی ہے جس کی مایات دو سال تک ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایسا ضرر پہنچاتا ہے یا اس کو ایسے طریقے سے زخمی کرتا ہے جس میں اس ضرر رسیدہ شخص کی ہڈی نمائع نہیں ہوتی تو ایسا ضرر پہنچانے والا شخص زمان کا مستوجب ہوگا یعنی کہ وہ زمان ادا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر دو کسی شخص کو شجا موزحہ پہنچائے اسے میڈیکل افسر کے مشورے سے قساس کی سزا دی جائے گی اور اگر احکام اسلام کے مطاوق مساوات کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قساس قابل نفاظ نہ ہو تو مجرم عرش کا مستوجب ہوگا جو دیت کی پانچ فیصد ہوگی اور اسے بتور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزاکیت بھی دی جا سکتی ہے جس کی مایات پانچ سال تک ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایسا کوئی ضرر یا زخم پہنچاتا ہے جس کے ذریعے سے اس ضرر رسیدہ شخص کی ہڈی واضح ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو میڈیکل افسر کے مشورے کے مطابق قساس کی سزا دی جائے گی یعنی کہ کساس کے نفاظ کے لیے میڈیکل افسر یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے گا اگر ڈاکٹر مشورہ دے تو کساس نافذ ہوگا اور اگر ڈاکٹر مشورہ نہیں دیتا تو اس کے بعد مجرم عرش کا مستوجب ہوگا جو دیت کی پانچ فیصد ہوگی اور اس کے علاوہ اس کو پانچ سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے نمبر تین کسی شخص کو شجہ حاشمہ پہنچائے وہ عرش کا مستوجب ہوگا جو دیت کی دس فیصد ہوگی اور اسے بطور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کی مایات سات سال تک ہوگی یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی ایسا ضرر پہنچاتا ہے جس سے ضرر رسیدہ شخص کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہڈتی تو ایسا ضرر پہنچانے والا شخص عرش کا مستوجب ہوگا جو کہ دیت کی دس فیصد ہوگی یعنی کہ عرش کی مقدار دیت کے دس فیصد ہوگی اور اسے بطور تازیر سات سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے نمبر چار کسی شخص کو شجائے منقلا پہنچائے وہ عرش کا مستوجب ہوگا جو دیت کی پندرہ فیصد ہوگی اور اسے بطور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کی مایات دس سال تک ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایسا کوئی ضرر پہنچاتا ہے جس سے اس ضرر رسیدہ شخص کی ہڈی اپنی جگہ سے ہڈ جاتی ہے وہ ہڈی اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو ایسا ضرر پہنچانے والا شخص عرش کا مستوجب ہوگا اور جو دیت کی پندرہ فیصد ہوگی یعنی کہ عرش کی مقدار دیت کے پندرہ فیصد کے برابر ہوگی اور اسے بطور تازیر دس سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے نمبر پانچ کسی شخص کو شجائع آمہ پہنچائے وہ عرش کا مستوجب ہوگا دیت کی مالیت کی ایک چوتھائی ہوگی اور اسے بطور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کی مایات چودہ سال تک ہو سکتی ہے یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سر پر کوئی ایسا ضرر پہنچاتا ہے جیسے اس شخص کے سر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے لیکن دماغ کی جھلی کو نقصان نہیں پہنچتا تو ایسا شخص عرش کا مستوجب ہوگا اور وہ عرش کی مالیت دیت کے ایک تہائی کے برابر ہوگی اور ایسے شخص کو چودہ سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے نمبر چھے کسی شخص کو شجائے دامغہ پہنچائے وہ عرش کا مستوجب ہوگا دیت کی مالیت کی نصف ہوگی اور اسے بطور تازیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے جس کی مایات چودہ سال تک ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایسا ضرر پہنچاتا ہے جس سے اس ضرررسیدہ شخص کی سر کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دماغ کی جھلی کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا وہ جھلی پھٹ جاتی ہے تو ایسا ضرر پہنچانے والا شخص عرش کا مستوجب ہوگا جو کی دیت کی نصف مالیت کے برابر ہوگی اور اسے بطور تازیر چودہ سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو دوستو دفعہ 337 اے یہاں پر ختم ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تازیرات پاکستان کا دفعہ 337 اے شجا کی سزا پڑھا اس دفعہ میں شجا کے مختلف اقسام کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو کی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ